اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران قرآت جو ہے وہ بھول گئے اب جو دوران قرآت بھول گئے مختدی نے لقمہ دیا اب امام صاحب ایک صورت پڑھ رہے تھے اور دوسری صورت جو ہے وہ بھول گئے تو دوسری صورت انہوں نے شروع کر دی اب جب شروع کر دی تو شروع کرنے کے بعد مختدی نے لقمہ دیا تو کیا اب لقمہ دینے والوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس سوالے سے علماء اہل سنت نے فرمایا جیسا کہ فتاوہ رسویہ کے جلد سات صفحہ نمبر دو سو الٹھاون پہ مجدد عاظم حضور علیہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت ورزمان فرماتے ہیں کہ لقمہ دینے والے کی نماز ہو جائے گی یعنی اگر دوران قرآت امام کوئی اور صورت پڑھ کر دوسری صورت شروع کر دیا اور بیچ میں مختدی نے لقمہ دے دیا تو مختدی کی نماز کیا ہو جائے گی ہو جائے گی کیوں صحیح یہی ہے کہ جب امام قرآت میں بھولے اور مختدی کو مطلقا بتانا یہ کیا ہے جائز ہے کیوں جائز ہے اگرچہ امام نے قدر واجب جو ہے پڑھ لیا ہو اور ایک دوسرے کی طرف انتقال ہی کیا ہو تو اس صورت میں تو گویا کے واجب ادا تو ہو چکا مگر احتمال اس بات کا ہے کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جس سے کیا ہے مفسد نماز ہو جائے تو اب اس مختدی کے اوپر ضروری یہ تھا کہ اپنی نماز کو درست رکھنے کے لیے بتانے کی کیا تھی بلکل حاجت تھی تو اسی وجہ سے مختدی نے اگر وہ امام ایک صورت پڑھنے کے بجائے دوسری صورت شروع کر دیا یعنی ایک صورت پڑھ رہا تھا بیچ میں اسے متشابہ لگا اور دوسری صورت شروع کر دیا تو مختدی نے کیا ہے لقمہ دے دیا تو اس صورت میں نماز مختدی کی بھی ہو جائے گی اگرچہ امام نے لقمہ لے لیا ہے جیسا کہ فتاوہ رزویہ میں ہے اور ہدایہ اولین میں بھی صفہ نمبر 136 پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور فتاوہ رزویہ کے صفہ نمبر 263 پر بھی اس کا ذکر ہے اور فتاوہ ہندیہ یعنی فتاوہ عالمگیری کے صفہ نمبر 99 پر بھی اس کا ذکر ہے تو پتہ یہ چلا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر امام قرات میں تشابو کی وجہ سے اگر کہیں دوسری جگہ سے پھر پڑھنا شروع کر دیا اور مختدی کو اس بات کا علم ہوا کہ امام نے دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر کیا ہے اس امام کو وہ مختدی لقمہ دے اس لقمہ دینے کی وجہ سے مختدی کی بھی نماز ہو جائے گی اور امام کی بھی نماز ہو جائے گی واللہ حالا